السلام علیکم گرلز کیسے ہیں آپ سب امیدہ آپ سب خیرے سے ہوں گی آج کی وڈیو میں میں آپ کو پینکک کے بارے میں معلومات دوں گی پینکک کو گرمیوں میں کس طرح لگایا جاتا ہے اس کا لگانے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور پینکک کو لگانے سے پہلے کس طرح ہمیں سکن کو پریپ کرنا چاہیے اور کس چیز سے پینکک کو مکس کر کے لگایا جائے کہ اس کے بہت بیسٹ ریزیلٹ آئیں اور دو سستے والے پینکک کبھی آپ کو ریویو دوں گی اور اس سے ایک بہت اچھی کسٹومائز بیسٹ بنانا آپ کو بتاؤں گی جس کو آپ کسی بھی سٹیک بیسٹ پر لگا سکتے ہیں اور ویسے بھی گرمیوں میں لگا سکتے ہیں بہت زیادہ آئلی سکن والوں کے لیے پینکک یوز ہوتا ہے میرے پاس کریس چائن کا ہے یہ دیکھیں ایف ون ییلو بیسٹ کے نام سے یہ پنک کلر میں بھی ملتا ہے اور آپ کی سکن کلر کا جو بھی کلر اس کلر میں بھی ملتا ہے تو آپ وہ لے سکتی ہیں اور یہ کی میرے پاس ہے میسٹ روز کا یہ ون فٹی میں صرف ملا تھا مجھے اور ان میں مختلف کلر ہوتے ہیں آپ اپنی مرضی کا اپنی سکن ٹون کا کلر لے سکتی ہیں تو آپ کو میں اس سے بہت اچھی بیسٹ بنانا بتاتی ہوں کہ اس کو فل کوریج کے لیے کس طرح آپ نے گرمیوں میں یہ پینکک یوز کیا جاتا ہے بیسٹ کو فکس کرنے کے لیے بیسٹ کو لونگ لاسٹنگ کرنے کے لیے آئل کو کنٹرول کرنے کے لیے لیکن کچھ لوگوں سے یہ بہت ڈرائی ہوتا ہے تو ہینڈل نہیں ہوتا اور یہ بہت زیادہ اس سے کیکی بیسٹ باز لوگ کی بن جاتی ہے تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اس کی کس طرح مکسنگ کرنی ہے کہ آپ کی بہت فلالس بیسٹ بنیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سکن کو پرپ آپ نے کیسے کرنا ہے پینکک لگانے سے پہلے اور سکن کو کلین بھی کر لینا ہے آپ نے اس سے پہلے ٹونر لگا لینا ہے تو آپ کی بہت اچھی بیسٹ بنے گی اور اگر آپ کی بہت ڈرائی سکن ہے تو آپ نے یہ نیویا کا سوفٹ موسٹرائزر ہے جو کہ گرمیوں میں آل سکن کے لئے پرائے ہو سکتا ہے تو اگر آپ کی ڈرائی سکن ہے بہت زیادہ تو آپ نے موسٹرائزر لگا لینا ہے اگر آپ کی نارمل سکن ہے یہ کمبینیشن تو یہ ایلو ویرا جیل سے اچھا موسٹرائزر گرمی میں کوئی بھی نہیں ہے تو آپ ایلو ویرا جیل لگا لیں اور اگر آپ کی آئیلی سکن ہے تو یہ دیکھیں ہائیڈریٹنگ پرائمر ہے یہ بھی آئیلی ڈرائز سکن کے لئے بہت بیسٹ ہے یہ صرف ٹو تھرٹی کا میں نے لیا تھا یہ آپ نے لگا لینا ہے تو یہ تین آپشن میں نے آپ کو دینے ہیں تو سکن کو پرائپ آپ نے ضرور کرنا ہے لیکن کوئی بہت زیادہ پرائمر بھی نہیں لگانا نہیں بہت زیادہ موسٹرائزر لگانا ہے پینکیک لگانے سے پہلے اور اگر آپ کی بہت درائی سکن ہے تو پھر آپ نے پینکیک کو لگانا ہی نہیں ہے بلکہ صرف فیس پاورڈر لگا لینا لیکن میں یہاں پہ آپ کو آئیلی کمبینیشن سکن کے لئے یا پارٹی اور بریڈل بیسٹ کے لئے میتھرڈ بتا رہی ہوں پارٹی بیسٹ بنانے کا تو اس کے لئے آپ نے سب سے پہلے پرائمر لگا لینا اور اس کے بعد پرائمر لگانے کے بعد آپ نے ایک منٹ کا سٹے دینا ہے فوراں سے آپ نے پینکیک نہیں لگانا ورنہ آپ کا پینکیک پھٹ سکتا ہے اور یہ دیکھیں ہماری سکن سمودھ ہو گئی ہے اس کے اوپر ہم پینکیک کس رہ لگائیں گے تو سب سے پہلے ہم نے اگر آپ چاہتی ہیں پارٹی بیسٹ بنانے تو یہ دیکھیں کرسٹین کا پینکیک بہت فل کوریڈ نہیں ہے تو اس کے ساتھ کرسٹین کی سٹیک لے لیں یا کوئی بھی سٹیک لے لیں کرائیلون کی لے لیں وہ نیچے لگا کر جب آپ اس کے اوپر فیر لگائیں گے کلر جیسے میرے پاس یہ ترٹی سکس نمبر کی سٹیک کیا جو کہ کیموفلاج کے لیے یوز ہوتی ہے دارک سرکل کو ہائٹ کرنے کے لیے یہ لگا لیں اس کے اوپر یہ آئیوری کلر کا پینکیک لگا لیں تو آپ کی بہت اچھی پارٹی بیسٹ بن جائے گی آل سکن ٹائپ کے لیے اگر آپ کی بہت دارک سرکل ہیں تو یہ دیکھیں ایم جی میراکی کا اوریج کنسیلر ہے میرے پاس آپ نے دارک سرکل کو ہائٹ کر لینا ہے پھر آپ اس کے اوپر اگر اپنی بیسٹ بنا لیتی پینکیک سہی تو بہت اچھی بیسٹ بنے گی لیکن یہاں پہ میں آپ کو پارٹی بیسٹ بتا رہی ہوں اور سمر کے لیے لونگ لاشٹنگ وارٹرپوپ بیسٹ تو میں یہ دیکھیں ترٹی سکس نمبر کا جو شیرڈ ہے سٹیک کا یہ اپنے پورے فیسٹ پہ لگا لوں گی اور میں ہنڈ پہ لگا کے بتا رہی ہوں آپ نے اس طرح پورے فیسٹ پہ لگا لیں سکن کو پرپ کرنے کے بعد اپنی سکن کے اکورڈنگ موسٹرائزر یا الویرہ جل یا پرائمر لگانے کے بعد اور یہ دیکھیں ترٹی سکس سے ہمارے ڈارک سرکل ہائٹ ہو جائیں گے ہلکی ہلکی آپ نے لیا لگانی گرمیوں میں بہت زیادہ آپ نے بیسٹ کی کوٹنگ نہیں کرنی تو یہ جو ٹی وی پینٹ سٹکے اس لئے لگا رہی ہوں کیونکہ جو میرے پاس پینکیک ہے گانا ہوتا ہے گرمیوں میں کہ آپ کی وارٹرپووف بیسٹ بنیں آپ کی بیسٹ کی کی نہ لگے تو اس کے لئے یہ طریقہ ہے کہ ہم اس کو مختلف طریقوں سے اس پینکیک کو لگایا جاتا ہے اس کی ایک بیسٹ بھی بنائی جاتی ہے سکریچ کر کے بھی اور اس کو اس طرح برش سے اس کے اوپر پیسٹ پانی کا بنا کر لگا دیا جاتا ہے لیکن جو سب سے اچھا طریقہ ہے جس سے کہ آل سکن ٹائپ کے لوگ اس کو لگا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے سکریچ کرنا ہے تھوڑا سے اس کو کسی بھی پین میں آپ نے سکریچ کر لینا ہے جتنا بھی آپ کو چاہیے ہو اور اس کا ایک پیسٹ ہم بنائیں گے تقریبا ہافٹی سپون میں یہ لے رہی ہوں اس کو ہم کسٹومائز کریں گے اور اس کے اندر یہ کور چیز بھی ملائیں گے جس کی مدد سے پھر یہ ہوگا کہ ہمارا پینکیک بہت زیادہ ڈرائی نہیں لگے گا اور آل سکن کے لوگوں کے لئے یہ بہت بیسٹ بیسٹ بن جائے گی خاص طور پر جن کی بہت آئیلی سکین ہے ان کے لئے یہ فل کوریج کسٹومائز وارٹرپوف بیسٹ جو ہے میں آپ کو سکھا رہی ہوں تو یہ دیکھیں تھوڑا سا میں نے پینکیک لے لیا ہافٹی سپون اور اس کے بعد اب ہم اس کو جو ہے کیکی ہونے سے بچانے کے لیے اور اس کی اور فل کوریج کے لیے کیونکہ یہ بہت زیادہ فل کوریج نہیں ہے تو اس کے اندر ہم جو ہے ہماری چہرے پر آئیل نہیں آتا تو جب ہم یہ اس میں مکس کر دیں گے تو ہماری چہرے پر لائنز نہیں بنیں گی پینکیک جو ہماری سکین پر ڈرائی نہیں ہوگا دیکھیں یہ بھی میں ہافٹی سپون اس پر ایڈ کر رہی ہوں تو یہ بہت سیکرٹ میتھڈ ہے کہ آپ یہ دونوں چیزیں مکس کریں لوز پاوڈر اور پینکیک دونوں جتنی کونٹیٹی میں اور یہ جو ہے اس سے پھر آپ آپ کسی سے مکس کریں گے یہ بھی آپ کو بتاتیں یہ بھی سیکرٹ میتھڈ ہے تو آپ کی بیس بہت فل کوریج بنے گی آپ اس کو سمپل پانی سے بھی پیسٹ بنا سکتی ہیں جیسے کہ ہم عام طور پر نارمل سکین کے لئے بناتے ہیں لیکن اگر آپ کی بہت زیادہ آئیلی سکین ہے یہ آپ کی بہت اوپن پورز ہے پروبلمیٹک سکین ہے تو سب سے اچھی چیز ہے یہ سکین ٹونر ہے یہ 150 میں مل جاتا ہے سوفٹ ٹچ کا ہے اس کے اندر پی اچ لیول کنٹرول کرنے کے لئے بھی اس میں چیزیں موجود ہوتی ہیں انڈریڈرٹ ہوتے ہیں تو اس کو کلنزنگ کے بعد ہم لگاتے ہیں اور اس سے ہمارے پورز بھی شرنک ہو جاتے ہیں کلنزنگ کے بعد ہم اس کو لگاتے ہیں تو یہ جب اس سے جب آپ مکسنگ کریں گی کسی بھی ٹونر سے تو آپ کا جو پیسٹ ہے یہ بہت سمود بنے گا بہت اچھی کسٹمائز بیس بن جائے گی اور یہ پینکیک آپ کے سکن پر ایزی لی بلینڈ ہو جائے گا بہت سمود آپ کی فنشنگ آئے گی ابھی میں آپ کو اس کو اپلائی کر کے بھی دکھاتی ہوں تو میں نے یہاں پہ تھوڑا سا پینکیک لیا تھوڑا سا لوس پاورڈر اور اس کے اندر میں نے ٹونر سے مکسنگ کی اب یہاں پہ تھوڑا سا آپ جو ہے یہ میکپ فکسر بھی تھوڑا سا ایک سے دو اگر یہاں پہ آپ اس کے ایڈ کر لیں گی تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے جو بیس ہے وہ بہت گلوئی بھی ہو جائے گی تو اگر آپ کے پاس ان دونوں میں سے کوئی بھی چیز میکپ فکسر سکن ٹونر آپ وہ ایڈ کر لیں لیکن سب سے اچھا جو ہے سکن ٹونر ہے اور اگر آپ دونوں ایڈ کر لیتی ہیں میکپ فکسر بھی سکن ٹونر بھی تو آپ کی بیس کے دیکھیں کتنا اچھا گلوئی بیس بن رہا ہے اور بہت وارٹرپوف فل کوریج آپ کی یہ کسٹومایز بیس بن جائے گی پینکک کی مدد سے اس کو آپ بغیر سٹک کے بھی لگا سکتی ہیں گرمی میں لیکن اگر آپ پارٹی بیس بنانا چاہتی ہیں تو پھر آپ نیچے سٹک لگا لیں ہلکی سی یا پھر اور کنسیلر سے کنسیل کر لیں اور پھر اس کے بعد یہ بڑے برش سے آپ نے اچھے طریقے سے اس کی مکسنگ کرنی ہے اور ابھی آپ دیکھیں کہ کتنی اچھی کوریج اس کی ہو جائے گی تو میں نے پہلے سٹک لگائی ہوئی تھی پہلے سکنگ کو پرپ کیا تھا پرائمر سے پھر 36 کی سٹک لگائی تھی اس کے بعد میں یہ برش سے لگا رہی ہوں اور آپ دیکھیں کتنی فل کوریج جس سے پیس بنائی ہے اور پینکک سے کتنی اچھی کسٹومایز بیس بن گئی ہے اور یہ سب چیزیں ہمارے پر گھر میں موجود ہی ہوتی ہیں آپ نے ٹونر سے جب بھی پینکک لگانا ہے اس کو مکس کرنا ہے اور آپ نے اس کے اس طریقے سے زگ زگ میں اوپر نیچے کر کے اس کو برش گھوما کے لگانا ہے تو اس سے آپ کے بہت اچھی بیس بنے گی اور بہت فل کوریج بیس بنے گی اور آپ کی یہ بیس وارٹر پروف رہے گی اترے گی نہیں اور پینکک لگانے کے بعد آپ نے اس کو تھوڑا سا ڈرائی ہونے دینا ہے ایٹی پرسنٹ فورن بلیننگ نہیں کرنی تو یہاں پہ یہ دیکھیں جب یہ ہلکا سا ڈرائی ہو جائے گا تو پھر میں ہلکے سی ویٹ بیٹ بلینڈر سے اس کو ہلکا ہلکا بلینڈ کر دوں گی تو اس طرح جب آپ کسٹومائز بیس بنا کر پینکک کے اندر لوس پاورڈر مکس کر کے اور اس کو آپ ٹونر سے مکس کر کے لگائیں گے تو آپ کے اوپن پورز سمودھ لگ رہی ہے اور اس طرح آپ کا پینکک کی بھی نہیں لگے گا تو آپ نے جب بھی پینکک لگانا ہے تو اس کو سکن ٹونر جو ملتا ہے اس کے اندر مکس کر کے پیسٹ بنا کر لگانا ہے اس سے آپ کی جو آئیلی سکن کا آئل کنٹرول ہو جائے گا اور آپ نے پینکک کے اندر ہمیشہ لوس پاورڈر اتنا ہی ایڈ کر کے دونوں کی مکسنگ کر کے اس کو آپ نے پلائی کرنا ہے تو آپ کی بیس بہت بہت وارٹر پورف ہوگی فل کوریج ہوگی اور یہ جیسے جیسے سویٹنگ ہوتی جائے گی تو آپ کی بیس اور زیادہ گلوئی ہوتی جائے گی سمودھ ہوتی جائے گی اب آپ نے اس کے اوپر بھی برش سے یا سپنز سے جو ہے آپ نے لوس پاورڈر لگانا ہے اور اس سے یہ ہوگا کہ یہ اور سیٹ ہو جائے گا تو اس طرح جن لوگوں کی سویٹنگ ہوتی ہے بہت زیادہ پینکک لگایا نہیں جاتا یہ پینکک سے بہت بیس پھٹ جاتی ہے تو اس طرح کے سے اگر آپ پینکک لگائیں گے تو آپ کا پینکک بلکل بھی جو ہے وہ اترے گا نہیں بہت فلالس لگے گی آپ کی بیس تو سکن ٹونر سے مکس کر کے آپ نے پینکک کو لگانا ہے اور یہاں پہ دیکھیں کتنی اچھی پارٹی بیس تیار ہو گئی ہے کوئی آپ کے ڈارٹ سرکل جو ہے اس سے سارے ہائٹ ہو جائیں گے اور آپ کی بہت فلالس لہے گی سویٹنگ ہونے کے ساتھ اور زیادہ فل کوریج وارٹر پوپ ہوتی جائے گی تو اس طرح کے سے آپ پینکک لگا سکتی ہیں گرمیوں میں اور امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ